اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک تھاک خوش پاش اور خیر خیریت سے ہوں گے آج میں بہتی زفردس قسم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیے کی بیکڈ بریٹ کی ریسپی ہے اس کا نام ہے کراؤن چیز ہیلیپینوز بریٹ کپس یہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو اس وقت ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا اس میں میں نے چیز کی فیلنگ کی ہے ویڈ سوسز اور پھر میں نے اس کو بیک کیا ہے چلے آئے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں اس کے لئے جو انگریڈنٹس ہمیں چاہیے اس میں ییسٹ ملک اویل سالٹ شگر اور میدہ ییسٹ یہاں پر ہم نے لینا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے شگر ٹو ٹی سپون ملک ون سکسٹی ایمیل اویل ون سکسٹی ایمیل وارم وارٹر ون سکسٹی ایمیل میدہ یہاں پر میں نے فائف اندر ان فیفٹی گرامز یوز کیا ہے سالٹ ون ٹی سپون پہلے ییسٹ شگر اور ملک کو ملا کر تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں ملک بھی آپ کا لیوک وارم ہونا چاہیے بلینڈر میں یا بول میں میں اس وقت سٹینڈ مکسر یوز کر رہی ہوں آپ ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں اس کو اویل وارم وارٹر اور ییسٹ کا مکسچر جو ابھی ہم نے بنائے تھا یہ سارا مکس کر دیں سالٹ ایٹ کر دیں اور اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ یوز کریں گے مجھے نہیں پتا تھا اس میں کہ کتنا میدہ یوز ہوگا اس لئے میں نے زیادہ میدہ لیا تھا لیکن بعد میں میں نے میجر کر کے آپ کو ریسیپی لسٹ میں بتا دیا ہے کہ یہ میں نے 550 یوز کیا تھا سوفٹ ڈو بنانا ہے ہم نے یہ دیکھیں میں نے ہلکا سا مکس کر کے بس میں نے اس کو کمبائن کرنے کے لیے صرف سٹینڈ مکسر یوز کیا تھا اس کے بعد باقی میں نے ہاتھ سے ہی کیا ہے سو آپ مکسنگ بھی ہاتھ سے ہی کر سکتے ہیں سٹینڈ مکسر کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ایک سپون لے لیں اور اس سے مکس کر لیں ہاتھ سے مکس کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دیکھیں میں نے 550 ٹوٹل فلار جو ہے وہ یوز کیا ہے اب ہم نے اس کو اتنی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ یہ سارا آٹا اس ڈو میں شامل ہو جائے اور آٹا نہ بہت زیادہ سخت ہو اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہو یہ دیکھیں سارا آٹا اس میں اچھے طریقے سے مکس کر کے سوفٹ ڈو تیار کر لیں اس کو ایسے ہی آہستہ آہستہ کریں دیکھیں یہ سارا میں نے آپ کو شورٹ کر کے دکھایا ہے یہ سارا میدہ اس میں شامل ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایسے ڈھک کر پروفنگ کے لئے رکھیں گے تھوڑا سا آلیب آل لگا لیں ہلکا سا پورے کو آلیب آل میں کور کر دیں اور اس کے بعد بول کو کور کر کے رکھ دیں مینمم نائنٹی منٹس لگیں گے آپ کے ویدر پر ڈیپینڈ کرتا ہے فیلنگ کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں میں نے ٹو ٹائپس آف چیز لیے میرے پاس لیسٹر چیز ہے اور چیڈر چیز ون فورت کپ ہیلیپینوز ہیں ون فورت کپ ڈائسٹ آلیوز ہیں ٹو ٹیبل سپون ٹوماتو پیسٹ سوٹ ٹو ٹیبل سپون ہوت پیپر پیسٹ ان سب کو اچھی طرح سے ملا کر مکس کر لیں مفن پین کو میں نے گریس کر دیا ہے بٹر لگا لیں آئل لگا لیں کسی بچی سے گریس کر لیں یہ دیکھیں آٹا کتنا اچھا فرمنٹ ہو گیا ہے اس کو پنچ کر کے اس کی ائر ریلیس کر لیں اور اس کے بعد اس کو سوسیج شیپ میں رول کر لیں آپ کی مرضی ہے آپ کتنے بڑے بولز بنانا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ہم مفن پین میں بنا رہے ہیں اور آپ بھی اگر مفن پین ہی یوز کر رہے ہیں بنانے کے لیے تو اس میں میں نے سکسٹی گرامز کا ایک ایک بول بنایا ہے سو آپ کا ہر پیڑا سکسٹی گرامز کا ہونا چاہیے اس کے آپ کے ففٹین کپس بن جائیں گے جو ڈو ہم نے ریڈی کی ہے یہ دیکھیں آٹے کو اوول شیپ میں رول کریں اور فیلنگ ون ٹیبل اسپون ڈال دیں زیادہ ڈالنا چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں اس ڈو کے لیے اور مفن پین کے لیے اور سکسٹی گرامز کے بول کے لیے اتنی فیلنگ انف ہوگی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دبا کے ایسے بند کرنا ہے فیلنگ باہر نہیں آجے ایک پیزا کٹر لے لیں چھوری لے لیں اس کی مدد سے آپ ایسے لائنز اس کی کٹ کر لیں اور اس کے پاتھ اس کو ایسے رول کر دیں اور اندر کی طرف ایسے کر کے موڑیں گے اور ہلکا سا آپ نے وہاں پر پینچ کر دینا ہے تاکہ یہ کھولینا اور یہ لاسٹ میں بھی ہلکا سا آپ نے یہ پینچ کر دینا ہے تاکہ یہ جب ریزڈ ہوگا دو اور جب ہم اس کو بیک کریں گے تو تاکہ یہ کھولینا پین میں نے آلریڈی گریس کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر اوول شیپ میں اس کو بیل لیں ون ٹیبل سپون فیلنگ اس کو ٹرن کر کے یہاں پر آپ نے دبا دینا ہے تاکہ یہ فیلنگ جو ہے بیک ہونے پہ یا دو ریز ہونے پہ نکلینا پیزا کٹر سے کٹ لگائیں گے اس کو اس طرح فولڈ کرتے وقت آہستہ آہستہ فولڈ کریں بس اور اندر کی طرف جیسے پراتھے کا جیسے پیڑا رول کرتے ہیں ویسے رول کریں گے اندر کی طرف آپ نے اس کو ہلکا سا پنچ کر دینا ہے یہ اور اینڈ میں بھی ہلکا سا اس کو پنچ کر کے بند کرنا ہے یہ کھولینا سارے بالز بنانے کے بعد سے 30 منٹس تک اس کو سیکنڈ پروفنگ کے لئے رکھیں گے ایک انڈے کی زردی میں 2 ٹیبل سپون ملک شامل کر کے اچھی طرح سے پھیٹ لیں اس سے ان کو برش کر لیں بلیک اینڈ وائٹ سیسیمی سیڈ اینڈ اورگونو میں نے اس کے پر سپرنکل کیا ہے اور اس کے بعد سے میں نے اس کو 180 دیگری سنٹی گری پر 20 سے 25 منٹس تک بیک کیا ہے بہت ہی سوفٹ اور بلکل ڈیفرنٹ شیپ کے یہ کپس ریڈی ہوئے ہیں آپ ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمن سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلی دفعہ پھر کسی انومیٹیو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی ڈیفرنٹ 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 ڈیفرنٹ